اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین ایہ کن حبد ویہ کن استعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انمت علیہم غیر المغزوب علیہم بل الزعابین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وآلہ عبائی فی حاز ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لہل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلینم وآینم حتد اس کے نبو ورزاکتو من وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد جنہیں مومنین مجلس دے بلکل پچھے بیٹھے ہو انہ تمام مومنین اگے اپیل نماز دیاں اگلین صفہ مکمل خانین ایک کے قدم اگے آ جاؤ ایک کے قدم اگے آ جاؤ تاکہ مجلس پاک داغاز کیتا جائے تاکہ مجلس ازادی روحانیت مزید ود جائے جنہیں مومنین پچھے بیٹھے اگر او سندے بین برائے مہربانی تاکہ محول مجلس منظم ہو جائے زاکرین میرے مالک دے ممبرت موجود ہیں ڈیرے تے بھی موجود ہیں ہونے جنہیں آپ نے سامنے زاکر علی بیت شیعی بیان جنہیں آپ زاکر زینب آس پدھار ایک خطاب فرمیسن اور جو ہی زاکرین ممبرت آن دے بیسن زاکرین دسلسلہ جاری اور ساری راسی با آواز بلند صلوہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنانِ الے بیت تیلانت الے بیت دشمن تیلانت با آوازِ بلند صلوہ مومنین اگے پیلے جنہیں مومنین بار کھلوتے ہوئے انہیں اگے پیلے مجلسِ آزاد شروع ہو گئی ہے جلدی جلدی مجلسِ آزاد میں چاہ جاؤ ہونے جناب دے سامنے زاکرِ آلِ بیت جناب زاکر زین عباس پدرہ دست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کا اللہ حبشت بن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائہی فیہا جیسا وطبا فی کل سات من ساتھ الہل ونہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلینا وعینا حتی تسکنہو ارزا قاطمان وطمتیہو فیہا وطبیلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ علیہ وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ درود پڑھو بلند آباز دنال صلوات پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے مل کے بلند صلوات پڑھو نعرِ تکبیر یہ بینیاز خالف دنہ بلند ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری روحِ ازان نعرہ حیدری فلق شگاف نعرہ حیدری نعات بلند کر کے نعرہ حیدری آبادر و سلام اترہ سب تو پہلے دعائے بینیاز خالق تو سب سے اس پاکوں کا دس مقام تٹر رہایا ذکر دیوار سبی بھی اپنی بارگاچ قبول تے مقبول فرما گئے بانیان مجالت سید علید عصف ماتم وچھایا لنگر خرچ اخراجات حسین دی پاک کا ماہ اپنی بارگاچ قبول تے مقبول فرما تو اسی جرے دور نزدیک تو چل کے ذکر مظلوم کربلاد وچھ آگئے مالک قدم قدم عبادت شمار فرما شریعت دی نزدیک جڑیاں جایز خواہش علیہ کے بیٹھے ہو امام زمانہ تو آڑیاں پوریاں کر کے ٹوٹ ملخصور جدنی مجلس ترجمیمار اس اکھا ذہنالوبا مالک سرارہ نوشفائی کلی نصیب فرما جڑیاں سرطان دنیچ حین او پوریاں کر کے اٹھو امام زمانہ دا جلدی ظہور ہوئے آپ انتی میری دعاوان دی قبولیت باستے سلوات ہی کچھ پوڑو لیکن ننج پڑو جی میں یہ کرانا لائکے سلوات ہی کھو لمی چوڑی کفتگو نہیں تو آڑا مہمانہ حسین سے جناب بھائی افضال میرے بات تشریف فرمائیں بڑا سوڑا تو انفضائل مسائب نال تو آڑے ذہن نموتر فرمائیں سچھ اے جازت جی سارے ایک دیر یہ اعلان کر دیتا جو او من اللہ من باو میں بلکل ہی مختصر کر کہ میں جناب نے اپنی غلط لے گیا ایک دیر یہ اعلان کیتا جو او میں نے بکھاؤ تے اللہ من باو لوگ کا ایسا اعلان سنے کچھ بندیس خیال چو گئے ان بھی یک دم گل شروع ہو گئی تے تسی تھوڑا یہ میرے نال مزاج ملے ست انشاءاللہ لطفہ انہا لوگوں نے اعلان سنے اس تے قریب اعتیان کیا دن کی اعلان کی تیوئے کیا دیا جو میں نے اللہ من باو جو میں نے بکھاؤ تو میں اللہ منن واسطے تیار ایک بندہ وے کیا دے یار اللہ نظر نہیں آنگا اللہ نو محسوس کرنا پہنگے تو اللہ نظر نہیں آنگا وہ وے کیا دے جو میں بغیر وے کی اللہ دا کائل نہیں تو وجو ایسا نہیں پچھلے بندے میں بغیر وے کی اللہ دا کائل نہیں ایک بندہ جلدی دنال اس قرآن کھولیا اس آخر کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ واحد اللہ ایک ہے اللہ اس سماد اللہ بے نیاز ہے جس میں لے ترجمہ کیتا دیاری آس پہ وے جہدے جو ایک قرآن کتاب کس دیئے وہ نہ کہی اللہ دی توجہ ایسا ہے نہ کہی اللہ دی کتاب اس آخر جیڑا اللہ نو نہیں مندہ اس دی کتاب نو مندہ جیڑا اللہ نو نہیں مندہ اس دی کتاب نو کی میں مندہ بغیر وہ ایک چھلدہ نا قائل میں بندے پریشان ہو گئے ایک بندہ کے بعد کیا دے آمیتین ابو عدسان جیڑا منوانی اللہ آئے بسم اللہ قلعہ مانا رہے آئی بہت شکریہ بہت میرونی آمیتین ابو عدسان جنہ تک کام ہی اللہ منوانی آدھے کتے وینہ آدھے جو مدینہ دے پاسے دو جا اُتھے چلا جا پوچھ لئیں اولادے بطول ہوئے آلے رسول ہوئے او تن اللہ منوان سکتے اسا کے کوئی اور نشانی دست او آدھے چمیہ گھنٹے ہیں ویچ انہ دے دروازی تے کسی ویلے بھی بن جونا او سائل نخال ہی نہیں ٹوڑے دے اس ویلے دی گل کر رہے ہیں جس ویلے محمون رشید نے تو آڈے تے میرے اٹھویں امام ایک سلوات پڑھو اٹھویں امام دی ذات دے اس نے خط لکھیا جو شیعن دی امدر دی آسل کرن واسطے تے بہت آسل کرن واسطے اس تو آڈے تے میرے اٹھویں امام دے پاسے خط لکھیا جو بادشاہ آؤ نیشہ کو رساڈے کو لاؤ وزیر آزم دی کرسی بھی دینے آؤ دی دی درشتہ بھی دینے آؤ انہیں گلہ کا تسی سارے گر متوجب بیٹھے ہو کسی نہ کسی دوری چھ بنے آنے آپنا اقتدار بچان واسطے سیدہ نو دی آنے رشتے دیتے ہیں ہے سارا دیکھیں آب آدھو سلامت خط پہنچیا مولانی خط پڑھے آبات سکی اتنے ہیں انہ دے آل محمد دیکھا پڑھنے ہی مزاج یہ اوگی سے نخالی تولین دینا تو آڈا دی میرے اٹھو امام مدینے تو نیشہ پور دے پاسی ٹرپیا ادوہ دیریا نیشہ پور کو مدینے دے پاسی ٹرپیا رات دا کو قیم ہویا اس دا پڑھا دیریا دا ایک جنگل دے بچ آ گیا کیمپ لگ گئے جدہ رات دا سناٹا ہویا نا اسی جنگل دے بچ پڑھا ہویا تو آڈا دی میرے اٹھو امام دا جیڑے مدینے تو نیشہ پور آ رہے ہیں اسی جنگل دے بچ پڑھا ہوئے اس دیریا رات کیمپ لگ گئے جیڑے بند توجیج بیٹھے کیمپ لگ گئے دیریا آرام پہ کر دے اچانک اس دکنہ دے بچ اٹھا دیاں ٹلیاں دیاں آوازاں سناٹے بچ آواز زیادہ بلان دوں دیئے جس ویلے اس آواز سنینا کہ آپ نے غلام نوا دے پتہ کر اس جنگل دے بچ کوئی اور بھی ہے جیڑے پڑھا ہو پا بیٹھے جیڑے کوئی رات گزار رہے ایک غلام بار نکلیا اس ویخیا ینگل منگل بنے ہویا آبادرہ سلامت رو ینگل منگل بنے ہویا اس ویلے ویخیا بہت پیارا منظر ہر پاس نور دی امباری کیمپ لگی ہوئے تو لنگر چل دے پہ پہلی پہلی چیک پوسٹ تھے جناب ابو سلد حروی اس کے بار یہ تو اٹھویں امام دا صحابی اس کے بارے اٹھویں امام دا فرمان جوڑا بندہ میری زیارت واستے آوے پہلے اس نوکر دی ابو سلد حروی دی زیارت کرے تو بعد جو میرے روزے بچاوے پہلی پہلی چیک پوسٹ تھے اسٹی ڈیوٹی لگی ہوئے ایک غلامہ گی آیا کہ وہ کہہ دے بھئی کون ہے جس دا اتنی شان و شوقت تی اتنی مرتبہ تی اتنا اس دا ایک پروٹوکول ہے کون وقت اس علاقے علم بندہ و شیعات اس نو اپنے پیرتی تعریف کرنگا موقع ملونجے اے وے کیا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھویں اللہ علیہ و لایتا نام علی رضا ہے اولاد بطول ہے آل رسول ہے آباد رسول وے کیا دے جو ہی مدینہ توائن ہے ساکر جی مدینہ توائن ہے آل رسول ہے سید ہے اس ساکر جی سید ہے جلدی دن آل واپس آیا آن کیا دے دیرینو بیساٹی تلاش ختم ہو گیا اسی جس دپا سے جا رہے ہیں ہم وہ ہی آگئے اس آکھے چلو جی انہیں مناظرہ کر لینے آگل اس اپنے نال اپنے سارے صحابی غلام رلا کے اٹھو ریا ابو صلت عروی دی چیک پوسٹ جاوے کیا دے میں تیرے اٹھویں امام ملنا چاہنا ابو صلت عروی بیگ جا دے انجے موچ آکے آگئے انجے فرشتے کتارش کھلو تے انتہاں ملن دی کال پہ آگئی یہ مزائی سمجھ دیو علاقے فرمایا بھئی اچھے فرشتے کتارش نہیں تیری ملکات نہیں ہو سکتی وہے کیا دے جس میں نے دسیا ہے نا اس غلط دسیا سچتاں کیے کس دسیا وہے کیا دے میں نے جس بیجیا ہے اس دسیا ہے ویچھے میں گھنٹے ہیں ویچھے نا دے دروازے تے کوئی بنجے وہ سائل نو خالی نہیں ٹرین دے کہ تو میں نے ملن نہیں دین دا تو آخ دے جو ملن نہیں سکتے اجے اگل اس دے مو چو مکمل نہیں ہوئی یا خیمن دے درد تو تیرے 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 اٹھویں امام نے صدا بلان کیتی ابو سلط آمڑ دے میں اسے دے انتظار چاہوں یائی یائی ابو سلط آمڑ دے میں اسے دے انتظار چاہوں ایک اول آ گیا اس زیارت کیتی ایڈا فروٹوکول ایڈی پرسنیلٹی اٹھویں امام دیویگ کے پہلی متاثر ہو گیا وہ کہہ دے جی میں مناظرے واسطے ہیں مولا فرمایا اگلی گال تو کرنی ہے وہ میں دسا یا تو ہی دسا وہ کہہ دے مولا بہتر ہے میں ہی دس دیں وہ کہہ دے جی میں بغیر ویکھی اللہ دا قائل نہیں یہ اللہ منوا دے ہوگا تو میں اللہ منان واسطے تیار فرمایا ٹھیک ہو گیا فرمایا ابو سلط جی مولا ساٹھے سال عثمانے جڑہ لے کے ٹرے ہیں اس دیویگ کوئی انڈا ہے توجہ اس دیویگ کوئی انڈا ہے وہ کہہ دیں ہاں مولا ہے فرمایا بھئی لے کے انڈا لے کے آگیا انڈا تیرے دیں میرے اٹھویں امام ابو سلط جھت رکھا فرمایا ابو سلط جانتے ہیں کیا چیزیں وہ کہہ دیں مولا میں کیوں نہ جانتا میں ناشتے سے نالی کرنا وہ کہہ دیں انڈا فرمایا انڈا ہے تو اے دسا اس دیویج کوئی پارٹیشن اس دیویج کوئی دیوار کوئی حد ہے وہ کہہ دے مولا کوئی نہیں مولا فرمائے یہ جانتے ہیں جو سفیدی کلر ہوئے رنگ ہوئے اس دے اتے کوئی بھی رنگ غالب آ جانتے ہیں فرمایا ہاں مولا میں جانتا ہوں سفید کلر ایسا رنگ ہے اس دے اتے اگر سرخ پا دیو تو وہ سرخ ہو جانتے ہیں جو نیلہ پا دیو تو نیلہ ہو جانتے ہیں سفیدی غالب اتھے کلر آ جاندے اگر تُو جاندے ہیں جو سفیدی اتھے رنگ غالب آ جاندے وقت اس انڈے دے وچ کوئی پارٹیشن دیوار کوئی نہیں ایک کلر زردی ہے ایک رنگ سفیدی ہے وقت کوئی طاقت ہے نا جیڑی الگ الگ کر کے رکھ کے بیٹھی ہو کوئی طاقت ہے نا جیڑی الگ الگ رکھ کے بیٹھی ہو فرمایا مولا میں ادھا منہ نواز دیتا فرمایا ادھا نہیں جب تک پورا یقین نہ ہوئے تب تک اسلام قبول نہیں کرنا جو کچھ بنیا اسلام قبول نہیں کیتا بات چو حالات ہوگئے فرمایا ٹھیک ہے نال ٹرپے میں بس ایک جملہ کیا ٹرپے رست بھی سوال کرتے کیا مولا زمین کی میں بڑھی آسمان کی میں بڑھی بس وقت سر کر رہا ایک جہاں تھی دوپے اردہ ٹیم ہویا تے درخت تے تلے تیرے تے میرے اردہ امام نے حکم کی تا ابو صلیت اروی دوپار دویلے اتھی نماز پڑھو لنگر دا تناول کرو اس لئے کیا لوں اٹھویں امام دریاد نال بیہ گئے ابو صلیت اروی ویدہ پہ جس دیوار دنال درخت دنال اے بیٹھے ہیں نا اس دیوکتے لگی ہوئے ہی بوڑ اس بیٹھے ہیں تو آڑے پی میں اٹھویں امام دا فرمان ہے جو دوپار تی روٹی کھا کے ٹپندرہ میٹ بندہ لیٹ جاوے کھبی ٹرنگ رکھتے ہیں سجی رکھے جتنیاں بیماریاں اس عمل نال دور انہیں اتنیاں کسے دوائی نال بھی دور نہیں انہیں سین سے گل کر دیئے ابو صلیت اروی ویدہ درخت دے نالی اس ویدہ تو ادوانے زمین تے اے ویدہ دے مولا تو سی یاد ہو جو اللہ ہے لیکن اللہ ہے تو عادل شادل کوئی نہیں فرمایا ہوگی فرمایا ہوگی ایک کوئی ویدہ ویدہ درخت دے چھوٹا جا پھل لے اے چھوٹی ہی والے تیس دے اے ویدہ پھل لے اس ویدہ درخت دے نالی ویدہ پھل ہونا چاہیتا اجی اس گل مکمل نہیں کیتی اٹھویں امام نے درخت آلے پاس سے ویدہ کیا کوئی پرندہ ہاں اس اپنے موں دے نال او چھوٹا جا پھل تروڑیا ابو صلیت دے آگ کے متحد لگیا ویدہ دے مولا ہون اسلام قبول کرنا ہی پوسی فرمایا کیوں بے کیا دیا جو اگر اتھے ویدہ پھل ہوئے ہیں آج میرا سر نے پچیا وہ عادل ہے مولا نے کلمہ پڑھایا تو اس گرانے دنال محبت کرندہ نامی مودت فی القربہ ہے اس گرانے دی محبت دنامی لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے محبت دنامی علی ان ولی اللہ ہے اگر دنیا اس گردی محبت سمجھ بن جیا علی دنیا جنگلان جنر اللہ آباد رہا سلامت رہو دو یہ چار نٹ میں اور پڑھنے زین بڑھو جڑے اپنے گھر اس نیتیں ٹوڑ رہے وہ جو وطن تبہ کے دیکھ دے وطنان دعا لیے برادی الفت زیور پا کے انکتی محرم کو شام دیواروں میں کھڑیے دمشق دیا پنیا دروازے میں چونکہ دروازے جنگلانا ہے باب تو ماں اتھے آکے کھڑ گئیے ترے دی علی دی دی اس دروازے دی کھڑی رہیے ترے سورج علی دی دی نے جڑ دے ڈٹھے ترے سورج ناندے ڈٹھے یہ دہ تری جڑی جڑے نا شمر کمی نا سجاد دا موڑا علاقی آدھے سجاد شراب چل گئیے ہون پھو پھینو لے آباد رہو سلامت رہو شلعہ دعا ماں قبولوں نے فرمایا ہون پھو پھینو لے آب اس سلا کیا لے ہون جڑ شام گئے وہ تائید کرے سو بابل ساتھ تو لے کے تے جزید دے دربار دے یہ درواز آئے تقریباً چرتالی پنتالی قدم دا فاصل ایک ڈٹھے منٹ لگ دے جڑ شام دی زوارو تائید کرے سو ستر قدم دا فاصل اے تاریخہ لکھتے جو ایک ڈٹھے منٹ دے سفر جتھے ایک ڈٹھے منٹ لگ دے نا اُتھے علی دیاں دیاں دے ساٹھے چھے گھنٹے لگ گئے وقت دربار اچ داخل دے دھائی گھنٹے لگ گئے وقت دربار اچ پیشیے علی دی 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 ناؤ گھنٹے کمینہ تخت بیٹھ رہے سجے پاسے وزیر غرناطہ خبے پاسے زنجباری وزیر اس علاقہ کیا لوگنا حسین بادشاہ دے سارا کی رکھے ہیں جدہ تشتے اس کمینے گستاخی کی تیئے پہلی کہ خبے پاسے زنجباری وزیر اسی سال اس دی عمرے سیٹے تلوارے اے وے کیا دے کیا عمرے نہیں کمینہ اس کیا دے جو نماز نہ پڑھ دا جس بے لیا کس نے نماز نہ پڑھ دا علی دی دین سجاد پاسے وقت پرمایا سجاد ان دے اجازت میں پر آدم قدمہ لڑنا ماں اس علاقہ کیا لے ہوں بس مختصر کر رہا ناؤ گھنٹے دے بعد کمینہ دے کیڑی زنجب جس بے لیا کئی نا کیڑی زنجب شمر کمینہ دے اوہ سامنے زہیفہ اس دے پچھے یہی بی بی پردہ بڑھا کے کھلو دیئے اوہ آئیلی دی دیئے یہ دے نام زینب ہے تیوے کیا دے پردہ کیوں بڑھا کے کھلو دیئے میرے دربار اس پردے دی کیڑی ضرورت ہے بی بی ہے کونڈ جیڑی اگر پردہ بڑھا کے کھلو دیئے شمرہ دے اس دے نام فضائے اس وفا بڑھ کی دیئے یہ دے کیڑی وفا کی دیئے یہ دے حسین دی تیر میں زرب تلے کے ہوں تک میں اس بی بی نو اتنا ماری ہے اتنا ماری ہے اس اس بی بی دا دامن نہیں چھوڑیا یہ بیٹیا دے جلدی کرو میرے دربار پردے دی ضرورت نہیں شمر کمینے نے چار سپائی بلائے حد تک تازیانے نہ پائے اس علاقے میں تازیانے نہیں مرے دے یہاں دے پہلا تازیانہ فضائے نو لگیا تے علی دی دی فرمایا ہمہ آٹ جا میں تیرے تو راضی ہو گئی ہیں جلدہ دو جا تازیانہ لگیا تے فرمایا ہمہ آٹ جا ظالمان ظلم کرے سن میں راضی ہو گئی ہیں علی دی دی نے بیٹیا ہمہ فضائے پاسے بی بی آدی ہے میں راضی ہیں میرا بابا راضی ہے میرا نانا راضی ہے ہمہ میرے کربلا آل راضی ہیں ہمہ میرے مدینے آل راضی ہمہ میں راضی ہو گئی ہیں ہمہ کمینے لوگ ظلم کرے سن ہمہ آٹ جا فضائے رسی جگردن آدی ہے امہ اے ظالم لوگ امہ اتتن موت آجائے تن کفن کون پواوے امہ تیرا جنازہ کون چاوے میرا سجاد بمارے فضائے رسی جگردن پیریے آل یاد پاسے گھٹھا ہالے ہالے وین کر کے آدی ہے اچھا نہ بول اگے لوگ شراب پہے پی دے لی تیری مادہ نازہ رائے تیرا کوئی نئی غازی علماء والا نہیں کوئی موجود بھراد بھی بھی آ دیا امہ امہ جیڑا سامنے وزیرے امہ تیرے علوے دا بھیئے تیروں دا بھیئے امہ تیرے وطن دا لگ دائے فضائے چہرے توال ہٹائیں بڑے عرصت زباد پھینڈ بھرادا چہرہ ویکیا ہالے علوے کے آدی ہے سید تو ہے آدھے سید میں آشالہ تو فضانوں میں بے کیا دے میرے نا تو کی میں واقف ہے آدھے وطن ڈسا آدھے وطن زنجبار بادشاہ کونے آدھے عشق بوس گھن بادشاہ کونے آدھے اندیک دھی آئی جیندی جتی اسا تخت رکھی ہوئیے بے کیا دے جیندی جتی تخت پہئیے ہو آپ کی دے گئیے آدھے میں سنگا رانا کوئی مدینے آلے سید انہاں دے برطن دھون دیئے اوکنیز کو مہا سجن ویکیا دے گھر اوہ شہدہ دیتن تھی نظر آونج اسنو سنگان گنسے رویان دیتا یہ گلے اس حبشی نو جلال آئے تلوار ننگی چاہیے فضاد پاسی چھو رئے اولے اولے ویکیا دے اچھا نہ بول کجا شرافی دے دربار کجا ملک زنجبار آدھے کان کر میرے ناول علی دیئیں دیئیں پتہ جلگیز جویں فضاد ناول علی دی دی بھی آئی ہوئیے اس ننگی تلوار چاہیے یزید علی تخص پاسی ٹڑیے چاہتی سیڑی تے قدم آئے چار سو حبشی وزیر نے کرسی چھوڑیے ننگی تلوار یزید الودا کیا دے سپایاں نواغ ظلم نہ کرنا فضا کوئی زینب آنوں بے وارسے اینا جملیاں دے بار سانا تو سر زمین تے جھن پئے سجاد مو دے بار زمین تے جھنے اب آس دے ساز نے پروال کی تیئے اسے اند سرد تواب کر کیا دے آگئینی وارس ساڑیاں دایاں دے آج شام والے دربا آج شامل